کسی کو بد پکارو کسی بدت کے لیے سوائے اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَنْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کی ہے ندا اللہ کی ہے اس کا بھی ضرابت تجریہ کر دعا دیکھئے ایک ہے عام ماددی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے دہت اسی سے مدد چاہتا بائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی اپنے مدد چاہیئے حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کر نہیں بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا جاتا تھا تو یہ جو قانونیں مادتی ہیں اس کے تحت مدد مانونا کوئی بوری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ماورائی اعتبار سے دہبی اعتبار سے کسی سے مدد مانونا قصے باشد کوئی ہو شرک شرک فیر دعا قبن المساجد للہ فلا تدو مع اللہ احد یہ کہ استعارتا استعارت کا نقبال میں وہ آج غریب الہورا باہتا تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ ایلرنجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل پشائی کر سکتا ہے عادت نوائی کر سکتا ہے میری بدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شرک اندل مساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احد اب دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر دینا نہیں کہہ سکتے ہیں جبرائیل کو پکھار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالم غیب کی شہر ہے کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہیں اللہ کو پکارے اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت بری کر دے اس زیبن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپیٹنٹلی کتاب اس سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقاب مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور یا اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شابل کر دیتے ہیں اور گرہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارس کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کر دے ملائکہ کا طبقہ اسفل ملائکہ کا سم سے نتنا طبقہ اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہو ہمیں اس سے کیا غرض ہے ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو قَالَ رَبُّكُمُ دُرُونِي يَسْتَلِمْ لَكُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهْنَّمَ دَاخِلِينَ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنو میں قبول کروں گا اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانتے وہ جہنم میں داخل ہوگے ظلیل و خواب ہو حضور میں ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا ہے یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانتے ہو چلی یہ بات میں کچھ مدعی دے دعاویوار گزر ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دونہ وہ نہ مانگنے پر ناراض ہیں اس سے نہیں مانتے رات کے آخری ساتھوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں small hours of the morning حدیث میں آتا اللہ نضورِ جلال فرماتے ہیں جس کو امی کی آتا ہے کیسے نضور ہوتے ہیں لاتِ ماری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آبید قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ امی جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے امی جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہے امی جانتے ہیں اس کی ساتھ ہے اس کی پنڑی ہے کیسی امی جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے امی جانتے ہیں کیا اس کے کان ہے یا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے امی جانتے ہیں وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے اپنے جاتے ہیں جو قرآن میں آگیا ہے حدیث میں آگیا مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کود قرآن میں پڑھو گے تو فتنے میں ملتلا ہوگا ابتغال فتن کے و ابتغاء تعویلے لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتھوں میں اللہ سماع دنیا کا حضور فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دور ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کرتوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں راہ دکھلائیں کسے زہرہ میں منزل ہی نہیں نہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا وَاللَّذِينَ جَعَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازمان اُن پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں وہ دعا شرک فِي الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی خود شدہ ولی اللہ کی رو کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں براہ راست اپنے حکم سے اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کریں کن کو یا کوئے وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے جس لینے والا وہی ہے جو برس سے شفا جانے والا بکارو اسی کو کہاں گو اسی سے